اسلام علیکم دوستو تو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کہہ رہے سے ہوں گے جو ہی تو میں ہوں آپ کا دوست فروغ قیمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فروغ اسین سیٹ اپ چینل تو دوستو آج تھوڑی سی انفارمیشن والی ویڈیوز ہے روشنی کے بارے میں کہ آپ سردیوں میں اپنے پرندوں کو کس طرح اپنے کیجز میں جو ہے ان کو فیڈ کرا سکتے ہیں ان کو دانا پانی دے سکتے ہیں تو دوستو میں تھوڑا سا اپنے سیٹ اپ کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا کیونکہ میں آپ کو پریکٹیکل ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں میرے پاس دوستو یہ پہلے نمبر پر تو یہ بڑا کیج ہے جو کہ جالی کا بنا ہوئے ہیں اور اس کے اندر باقی گیارہ بیگارہ کا یہ میرا سیٹ اپ ہے پنجرہ ہے یعنی کہ ایک بڑا ماسٹر کیج ہے اور اس کے اندر ہی پھر میرے یہ کیجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں کیونکہ مجھے گرمی بیسکلی میرا جو یہ سیٹ اپ ہے چھت کے اوپر ہے تو سردیوں میں جو ہے تھنڈ ہے چھت کے اوپر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہوا کی کراسک جو ہے اوچھی چیز پر زیادی ہوتی ہے اور گرمی بھی اسی طرح زیادی ہوتی ہے تو میں نے اس لیے پہلے یہی بنوایا تھا تاکہ میں گرمیوں میں اس کو کور کر سکوں چھت ان کے ڈال کر نیچے چھاؤں کر سکوں تو میرا جو یہ فرچ ہے نا یہ دوستو پکا ہے تو جس کے وجہ سے یہ گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں تھنڈا ہوتا ہے تو اس لیے میں نے جو ہے یہ چھت ڈالا تھا تپلوں کا اور ابھی جب سردیاں پڑی ہے تو میں نے دیکھے پیچھے سے بھی آپ کو یہ کور ہر جگہ سے کور نظر آ رہا ہوگا اور اس لیے میرے یہ سیٹ اپ میں جب میں یہ دروازے وغیرہ بند کرتا ہوں یہ دیکھے دروازے پر بھی میں نے جو ہے جلی نمہ کپڑا لگایا ہوا ہے جب میں یہ بند کرتا ہوں تو فل اندھیرہ ہو جاتا ہے جیسے کوئی رات کا رات کا اندھیرہ نہ ہو اس طرح ہو جاتا ہے بلکل اندھیرہ اچھا جاتا ہے یہاں پر تو اسی یہ پروبلم تھی ایک تو باہر ان کو نہیں نکال سکتا کیونکہ باہر تھنڈ بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں پر جو ہے بہت زیادہ تھنڈ ہو رکھی ہے جس طرح آپ دیکھتے جائیں گے تھنڈ تھنڈ آپ کو نظر آئے گی تو باقی یہ دیکھیں اسی لیے باہر ان کو نہیں نکال سکتا کیونکہ ان کو تھنڈ ہو گیا رہا ہے نہ لگ جائے اور اندر جو ہے میں ان کو فیڈ کرونا چاہوں تو یہاں پر اندھیرہ ہو جاتا ہے جب میں یہ دروازہ بند کرتا ہوں تو تو اسی لیے میں نے دوستو یہ کیا کہ ان کے کیجز میں ہر ایک برد کے کیج میں یہ چھے بڑے کھڑے ہیں تو میں نے ان کے ہر کیج میں ایک ایک بلپ لگا دیا تو دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ بلپ لگا ہوا ہے اور وہاں سے جو ہے یہ تارسیدی اس کا اس جو ہے کیج میں آ رہی ہے اور یہاں سے اگلے کیج میں جا رہی ہے اسی رہا ہوں اوپر بھی یہی نظام ہے یہ دیکھیں تو ابھی ہوتا کہہ دوستو جب میں اب پرندوں کو ڈانا پانی ڈالتا ہوں یا ویسے بھی پرندے سردی کی وجہ سے اندر ہوں تو میں بلپ چلا دیتا ہوں جسے ان کو ڈانا پانی اپنا نظر آتا ہے اور پھر یہ کھانے لگ جاتے ہیں تو اس ان سب چیزوں کا کنٹرول میں نے یہاں پر کھوا ہے ایک سائٹ پر تاکہ اسے برد وغیرہ بھی دینا چھینے اور یہ محفوظ رہے تارے وغیرہ بھی محفوظ رہے مچھے بار بار نہ ریپیئر کرنا پڑے اور پرندے بھی کرنٹ وغیرہ سے بچے رہے یہ دیکھیں یہاں سے میں اس کو کنٹرول کرتا ہوں اور آف کرتا ہوں اور آن کرتا ہوں تو آپ بھی اگر سردی سے اپنے پرندوں کو بچا کر کے جس میں رکھنا چاہتے ہیں ان کو دانا پانی جو ہے کہ جن میں دینا چاہتے ہیں تو اپنے پرندوں میں یہ ہی سسٹم کریں بہت ہی بیسٹ سسٹم ہے اور آپ کے پرندے بھی اچھے طریقے سے فیڈ کر لیں گے تو باقی یہ دیکھیں میرے پرندے کچھ باہر بھی نکلے ہوئے ہیں اور آسانی سے کھا پی رہے ہیں ماشاءاللہ سے باقی جو خودوں میں ہیں یہ چھوٹے چکس یا وائٹ چکس میرے باقی بور ہے ان میں میں نے بلاف نہیں لگائی کیونکہ تو یہ سینٹر میں بھی لگایا ہوئے میں نے لگایا تو ویسے یہاں پر سہن کے لئے تھا میں نے باقی وہاں پر بھی روشنی اس کی جاتی رہتی ہے تو اسی سے آپ کے پرندے جو ہے آپ کے کیجز میں ہی کھڑے ہو کر پراپر سے فیڈ بھی کر سکتے ہیں تو ان کو سردی نہیں لگے گی ان کو انرجی وغیرہ ملتی رہے گی جیسے یہ میرے چکس آپ دیکھ سکتے کس اچھے طریقے سے کھا بھی رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اپنے سیٹ اپ زمین اپنے خودوں میں اتمام کریں اپنے پرندوں کو جتلا ہو سکے سیو کریں ان کی کیار کریں کیونکہ سردیوں کی موسم ہے اس میں کبھی نظرہ کبھی زخان آپ کا پرندہ کور ہونے میں نہیں آئے گا اتنی بیماریاں سردیوں میں آتی ہیں تو سردیوں میں کچھ برد کا اچھا اقدامات کریں ان کا کچھ اچھا خاصا خیار رکھیں تاکہ پرندے آپ کو گرم رہے ہیں اور ایکٹ ہو رہے ہیں تو یہ تھی دوستو ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہوں کسی ٹوپیک میں بارے میں آپ بات کرنا چاہیں تو میرا وارسن نمبر ڈسکریپشن میں ہے مجھ سے رابطہ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی انفارمیشن آپ لینا چاہیں تو باقی یہ تھی دوستو بات کی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دستو